بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کلاس طاہم کو The Educator Civil Line Campus کی جانب سے دیے جانے والے اون لائن لیکچر پر پوش آمدید کہتا ہوں آج مارا لیکچر نمبر چھے ہے جس کا انوان ہے نات نظم اس میں مصنف کا تارہ پڑھیں گے تشریح اشار نمبر ایک اور دو کی کریں گے پلس تفہیمے بعد نمبر سکس کم تعلہ کریں گے سب سے پہلے ہم مصنف کا تارہ پڑھتے ہیں احسان دانش انیس سو چودہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے انیس سو بیاسی میں وفات پائی احسان الحق نام اور دانش تخلص تھا احسان دانش کے کلمی نام سے مشہور ہوئے کاندھلا زلہ مظفر نگر یو بی میں پیدا ہوئے والد کی مالی حالت ناگفتہ بیعت ہی عربی اور فارسی حافظ محمد مصطفیٰ سے پڑھی سکول میں صرف چند جماعتیں پڑھ سکے اور غربت کی وجہ سے تلیم کا سلسلہ منکتے کرنا پڑا بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنے لگے مزدوری کرنے لہور آئے تو انٹے ڈھویں ماماری کی چوکی داری کرتے رہے چپڑاسی اور مالی بھی رہے اسی دوران میں لائبریوریو میں بھی جاتے رہے اور مطالعہ جاری رکھا موضوع طبع تھے شیر گوئی کا شوق بھی تھا کازی محمد ذکر کی صحبت ملی تو شیر کہنے لگے جن لائنوں کو انڈر لائن کیا گیا ہے ان کو خصوصی طور پر یاد کرنا ہے اور باقی سارا مطالعہ کرنا ہے اسان دانش کادرل کلام شائر تھے ان کی شائری مشرقی اقدار کی آئینہ دائر ہے انہیں گزر اور نظم دونوں پر یکسا قدرت حاصل تھی مگر ان کی وجہ شہرت ان کی نظمیں ہیں ان کی نظموں میں جہاں عام آدمی کے دکھوں کا اظہار ملتا ہے وہاں قدرتی مناظر کی امدہ تصویر کشی کی گئی ہے انہیں مزدور شائر بھی کہا جاتا ہے ان کی تصانیم میں حدیث زندگی درد زندگی نوائے کارگر آدشے خموش گورستان زخم و مرحم اور شیرازہ شامل ہیں ان کی آبیتی جہان دانش بہت مقبول ہوئی اب پہلے شیر کو پڑھتے ہیں دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے امی آ گیا غمگسار آ گیا ہے یہاں امدادگار سے مراد مدد کرنے والا سہارا دینے والا ہے دو عالم دونوں جہان مراد دنیا اور آخرت امین امانت رکھنے والا غم گسار غم کھانے والا حمدد اس شیر کا مفہوم اس طرح سے ہے اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لئے سہارا بنا کر بیچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نے صادق اور امین کے لقاب دیئے غریبوں کے غموں میں شرکت کر کے ان کے غموں کو کم کرنے والا آ گیا احسان دانش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے تشریح طلب شیر کے پہلے مصرہ میں ارض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو عالم کے لئے مددگار بنا کر بیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں غریبوں یتیموں اور مسکینوں کی مدد فرمائی اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کی ذات دونوں عالم کے لئے رحمت بن کر آئی ہے دوسرے مصرہ میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوقی زبانی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الامین کے لقب سے نوازا جس سے مراد لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ صبح کو لوگوں کی امانتیں واپس ساتھ کے مدینے چلے آنا نہ صرف مسلمان بلکہ عرب کے کفار بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکاتے تھے عرب معاشرے میں دکھی لوگوں کے غم کو پانٹا نہیں جاتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے ثابت کیا کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا بیمار کی ایادت کرنا اور پریشان حال بندوں کی پریشانی دور کرنا بھی عبادت ہے غریبوں کی جان کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر غریبوں اور یتیموں کو دلی سکون اور جان کو قرار اور اتنمان حاصل ہو گیا اس ساندانش نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے تشریح طلب شیر کے پہلے ہم اسرہ میں ارز کرتے ہیں کہ عرب کے معاشرہ میں غریبوں اور یتیموں سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا غریبوں کو جان کے لالے پڑے رہتے تھے اور یتیموں کے دل احساس محرومی سے بے قرار رہتے تھے کہ ایسے میں غریبوں اور یتیموں کے یتیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریح لائے تو ان کی زندگی بن گی جیسا کہ التعاف سانحالی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا دوسرے مصرہ میں شاعر کہتے ہیں کہ عرب معاشرہ میں افرا تفریح عام تھی ہر طرف بے قراری اور بے سکونی کا عالم تھا نبی کی عامت سے ہر طرف امن ہو گیا ہر طرف سکون ہو گیا پورا عرب جنت نظیر بن گیا ہر دل کو قرار آ گیا اور ہر جان کو سکون مل گیا اب ہم تفریح میں پارت نمبر چھے کا مطالعہ کرتے ہیں مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں زبانوں کو ان کے مہروں نے مختلف خاندانوں پر تقسیم کر رکھا ہے ان میں دو خاندان بہت مشہور ہیں ایک سامی اور دوسرا آر ای آئی سامی خاندان میں عربی اور عبرانی وغیرہ زبانیں شامل ہیں آر ای آئی خاندان میں نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی بہت سی زبانیں شامل ہیں بلکہ یونانی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کا شمار بھی اسی خاندان سے ہے دراصل آر ای آئی خاندان زبانوں کا بہت بڑا خاندان ہے اور اس سلسلے کا کوئی دوسرا خاندان اس کی وسط کی برابری نہیں کر سکتا زبانوں کے آر ای آئی خاندان کی شوائیں پاکستان، ہندوستان، ایران، انگلستان اور یورپ کے مختلف مالک تک پھیلی ہوئی ہیں اب ہم سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں زبانوں کے دو مشہور خاندان کون کون سے ہیں زبانوں کے دو مشہور خاندان سامی خاندان اور آریائی خاندان ہیں عربی اور انگریزی زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں عربی زبان کا تعلق سامی خاندان سے اور انگریزی زبان کا تعلق آریائی خاندان سے ہے سوال نمبر تین آریائی خاندان کی جن زبانوں کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ان کے نام لکھئے یونان، اطالوی، جرمن، فرانسیسی، انگریزی سوال نمبر چار دنیا کے کون کون سے مالک ایسے ہیں جہاں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں پاکستان ہندوستان یونان اٹلی برطانیہ جرمنی اور فرانس میں آریائی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں سوال نمبر پانچ ہماری قومی زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے ہماری قومی زبان کا تعلق آریائی خاندان سے ہے یہ آج آپ کی ڈائری ہے اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے شکریہ